تو آپ کو بتاتے ہیں لکھیمپور سے مرد تک کسانوں کی انتیم ارداس آج انتیم ارداس میں شامل ہوں گی پرینکہ گاندھی جی ہاں آپ کو بتا دیں راستے میں جگہ جگہ کانگریس کاریکارتاؤں کا جمع بڑا ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ ہوں گے شامل پورے علاقے میں بھاری پولیس والتہنات پانچوں کسانوں کی اسی کلش شیاطرہ دیش بھر میں جائے گی تو کسانوں کی انتیم ارداس آج ہے اور اس میں پرینکہ گاندھی شامل ہونے جا رہی ہیں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ موجود رہیں گے ارداس میں شامل ہوں گے ان کے سام تمام کاریکارتہ کانگریس کے شامل ہوں گے تمام نیتہ کانگریس کے شامل ہوں گے آپ کو بتا دیں تو کسانوں کی انتیم ارداس میں پرینکہ گاندھی پہنچیں گی اور ساتھ میں تمام کانگریس کی نیتہ بھی ہوں گے راستے میں جگہ جگہ کانگریس کارکرٹان کا جماعولہ دیکھا جا رہا ہے پولیسول ترکشہ کے لحاظ سے ہر جگہ تینات کر دیا گیا ہے تو پورے علاقے میں بھاری پولیسول تینات ہے آپ کو بتا دیں پریانکہ گاندھی کسانوں کی انتی مرداست میں جائیں گی اور ان کی شانتی کے لیے کام نہ کریں گی ان کی چین سکون کے لیے یہاں کام نہ کریں گی ساتھ ہی ان کے پریواروں کے لیے دعا کریں گی راستے میں جگہ جگہ کانگریس کارکرٹان کا جماع بڑا تو زیادہ جوانکاری کے لیے ہمارے سمبداتا اور خورم ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں خورم آج جو کسانوں کی ارداست ہیں انتی مرداست کی جائے گی اس میں پریانکہ گاندھی پہنچ رہے ہیں کون کون لوگ اور شامل ہوں گے کتنے لوگ کے جڑنے کی سبھاونہ اس انتی مرداست میں ہے اور ساتھ ہی کیا ویوسطہ ہم وہاں دیکھ جا رہے ہیں پولیس بلکہ لے کر دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں جھٹیں گے انتی مرداست کے لیے اور پریانکہ گاندھی یہاں پہنچ رہے والی ہیں تھوڑی دن پہنچیں گی لکھوں وہ پہنچ چکی ہیں جین چودی بتا جا رہا ہے کہ پہنچ چکے ہیں راکہ چکرٹ کی بات کریں تو وہ کل ہی پہنچ چکے تھے اب آج کا دن کا پورا کریکٹرم کیا ہے آج انتی مرداست ہونا یعنی شدہنجلی دی جائے گی پہنچ چکے تھے وہاں جاتا ہے جہاں پردار ہو رہا ہے اور اگر ہم پلیس فورس دکھائیں اور تیاری دکھائیں تو پہلا نظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو بھی گاڑیاں یہاں رہی ہیں سب کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور کئی جگہ سپورٹ پہ ویڈیو ریکارڈنگ کی جاری ہے آپ پلیس فورس دیکھ سکتے ہیں کس طریقے ڈپلائی کیا گیا ہے ہر طرف پلیس فورس کو یہاں ڈپلائی کیا گیا ہے تاکہ یہاں سوچھا ورسہ برقرار رہے اور شانتی کی ورسہ بنی رہے اور دوسری بات کہ یہاں پر جو بھی سیکیورٹی ڈپلائی کی گئے جو بھی اس ارداس پہ جانا چاہتے ہیں ان کو راستہ بتا جا رہا ہے کہ آپ کو اس راستہ سے جانا ہے اور وہاں وہ ان کو وہاں پر بھیجا جا رہا ہے اگر کوئی کچھ پوچھتا ہے تو ان کو بتا جا رہا ہے یعنی کہ ایک طریقے سے یہی سے ایک میسے دیا جا رہا ہے کہ آپ اندھا جائیے سب کچھ صحیح ہے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہزار سنکھیں جٹ رہے ہیں انتہ ارداس ہونا ہے راکے چکیت یہاں پہنچ رہے ہیں تو دوسری بات ہے کہ دیکھا جائے تو کئی تھانوں کی پولس کو یہاں پنات کر دیا گیا ہے لخنوں تک سے عدیکاریوں کو یہاں بلائیا گیا ہے اور سرچہ ورسہ میں لگایا گیا ہے تو سرچہ ورسہ کے ویپک بندوبست ہیں اور جو لوگ یہاں پا آ رہے ہیں وہ لوگ سب ارداس میں شرکت کرنے آ رہے ہیں جو انتہم شہدہانجلی دی جانی ہے تو دوسری بات ہے کہ جس طریقے سے یہاں پا سرچہ ورسہ کی گئی ہے اور جس طریقے پہنچ تیاری ہے تو فیلال کہا جاتا ہے یہاں کی ستی نیانترن میں ہے اور سب کچھ سامان طور پر چلنا ہے بلکہ تو نیانترن میں ستی ہے خورم لیکن جس طرح سے لگاتار وہاں کئی لوگوں کے جھٹنے کی سمبھاونہ ہے کئی لوگوں کے جھٹنے کی جو سمبھاونہ ہے اس کے لحاظ سے پھوک پھوک کر قدم رکھنے ہوں گے اور پولیس بل مہا تینات کرنا ہوگا چلیے تمام جانکارے کے لیے ہمارے ساتھ جننے کے لیے خورم بہت شکریہ آپ کا